حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے پھر دوبارہ دروازہ کٹایا گیا پوچھا گیا کون ہے کہا گیا جبرائید عمین پوچھا گیا ساتھ کون ہے کہا گیا حضرت محمد الرسول اللہ وہی قلعہ بات کے کیا انہیں بلایا گیا ہے جبرائید عمین پوچھا گیا ہاں انہیں فقائدہ طور پر رمضے کا عینات دابت یہ بلایا گیا دروازہ کھولا گیا وہی قلعہ بات مرحبا بکم اہلم وسائلم مرحبا السلام ماریک یا رسول اللہ السلام ماریک یا محمد یا ربی اللہ کے قلعہ بات تہہے دے حضرت محمد کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کر پھر اس کے بات کیا ان سے مناقات ہوئی تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت حارون علیہ السلام نے استقبال کیا چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اسی طرح پانچوے آسمان پر استقبال کیا گیا چھڑے آسمان کا دروازہ پر اسی طرح کٹایا گیا اسی طرح پچھا گیا دروازہ کھولا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے آقا ابو جہاں فرماتے میں نے پوچھا اے اللہ کے قلیم اے قلمة اللہ آپ کی آنسو کیوں نکل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کا قلیم ہو کر جو کوہ تور پر چالیس روزے رکھ کر آکے اللہ سے ہم کلام دوا کرتا تھا اور پھر رمبے قائلات تورات کی تختینہ نازل فرمایا کرتا لیکن آق کا کیا مقام اور اس دن کا کیا مقام ہے کہ جس پر کلام الہی بھی نازل ہوتا ہے اور جس کو رمبے قائلات خود اپنا مقلب اور فرشتہ بھیج کر بلاتا یہ وہ ہستی جس کا آج نظارہ میں یہاں کر رہا ہوں جس ہستی کو خود رمبے زمجرال بلا کر نظارہ کرواتا ہے اور میں وہ تھا کہ کوہ تور پر عرض کرتا رمبے آلین مولا مجھے اپنا جلوانی کھا دے اور جواب دلتا رمبتا رانی موسیٰ تو ہر بھی مجھے دیکھ نہیں سکے تھا اور یہ وہ نبی جس کی امت کو میری امت پر فضیلت اتاکی گئی کہ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا اندین فردنت کمال العالمین اے موسیٰ آپ کو اور آپ کی امت کو ساری کائنات والوں پر فضیلت بھی ہے دیکھیں محمد عربی کی وہ امت ہے کن تم خیر امہ افر جدل ناس کہ تم ساری امتوں میں سے وہ مہترین امت ہو جس سے آگے آگے خیر والی امت جاہت نہیں سکتی ہو تو محمد مصطفیٰ کی امت کو دیکھ کر اور یہ شانیت سے مصطفیٰ دیکھ کر پیارے دیکھیں آنکھوں میں آسو آگے ہیں حضور السلام فرما دیں ہم اس استقبال کو خیر مختل کرنے کے بعد جبکہ ساتھ میں آسمان پر پہنچا تو وہاں پر میرا استقبال حضرت ابراہیم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئے بڑھ کر میرا استقبال کیا مجھے سینے سے لگایا میری پیشانی کو چوما اور چون کر کہا اے میری بیٹے احلم وسلم مرحبا میں تمہیں یہاں پر کشان بے تہتا ہوں لیکن میں اس مقام پر تمہیں تمہاری امت کی خاتف ایک توفہ دینے والا ہوں وہ توفہ یہ ہے کہ جو کائنات کے جملہ سارے نشان اور ساری کائنات کے علوم مارک اور ساری کائنات کی تمام اشیاء کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ کلمات ایک طرف رکھے جائیں تو اللہ پاک جس کلمات جس ترازو میں یہ کلمات ہوں گے اللہ پاک ان کا پرڑا مارک کر دے برمایہ جو زبان پر انتہائی خفیف ہیں لیکن وصل کی اعتبار سے انتہائی خالی ہیں اور ان کلمات کو خاص طور پر تیسرے کلمے کے اندر رکھ دیا گیا اور وہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ انداللہ واللہ اکبر ولا اولا ولا قوت الا باللہ العلی یہ حضرت ابراہیم نے شب اثرہ کی رات شب میراج کی رات حضور السلام کی بارے گامل بیشن اور حضور نے فرمایا جو شخص ان کلے بات کو پڑھتا رہے پڑھتا رہے شیطان اس پر کبھی ہاوی نہیں ہو سکتا جابو سے ہے کہ اثرات کبھی اس پر غلبہ نہیں پا سکتے حضور نے فرمایا اگر دشمن کے سامنے جائے تو دشمن کی کاری بار کبھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے سینے پر پائیں جانے تین کے اوپر بھوک مارے حالتِ نماز میں شیطان کبھی اس کو وردالا بھی یہ اللہ جبرائیم نے حضور کو عطا اس کے بعد آقا اے جو جہاں سوالی پر سوال سیدنا جبرائیم محار پکڑے ہوئے تھے امیاء کی سفیں پیچھے کھڑی ہو کر نظارہ مصطفیہ کی بلندی کو دیکھ رہی ہیں آقا اے جو جہاں جب آگے بڑھتے ہیں حضور نے کیا دیکھا کہ کائنات کے آخری مقام پر سدرت المنتہا کا وہ درخت جس کا پتہ پتہ جس کی شاک شاک جس کا کونہ کونہ جس کا تنہ تنہ فرشتوں کے جھرمٹ سے چپک رہا اور اگر وہ کائنات میں زمین کے اوپر آ جائے زمین اس کے سامنے کترے اور ذرے سے بھی ہیچ پر تظر آتی ہیں وہ اتنا بڑا درخت شد اثرہ کی رات جس کے حوالے سے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا سنا ہے تیرا محبوب اس رات عرض کی سیر کو آ رہا ہے اور تیری بارگاہ میں آ رہا ہے مولا جس محبوب کی بارگاہ میں زہری حیات تیبہ ہو یا مثال کے بعد کا زمانہ ہوگا ایک فرشتے کو ایک مرتبہ حاضری کا شرف نصیب ہوگا دوبارہ زندگی میں اس بارگاہ کا شرف نصیب نہ ہو سکے گا مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہر فرشتہ ہر ملاکوٹی اس محبوب کا نظارہ زندگی میں دو مرتبہ کرے گا وہ ہوا آن حضور فرماتے ہیں حالانکہ وہ جانتا ہے پھر بھی پوچھا فرشتوں دوسری مرتبہ نظارہ کم کرنا چاہتے ہو فرشتوں نے عرض کیا مولا سنا ہے سراد تیرا محبوب آ رہا ہے تو چاہتے ہیں یہ ہیں کہ ایک نظارہ تو فرش پہ جا کر اس کی بارگاہ میں کریں گے ایک نظارہ عرض پہ اس کی بارگاہ کا کرنا چاہتے ہو اللہ نے شرفِ باریابی عطا فرمائی فرشتوں کی دعا کو اور فرمایا صدرہ کا آخری مقام اس کونے پر کھڑے ہو جاؤ لہذا میری محبوب کو جتنا جی چاہتا ہے اپنا جی بھائے کے دیکھنے آقا نے وہ جہاں فرماتے ہیں وہ صدرت المتحا کا وہ درخت فرشتوں کے جھرمت سے اتنا معمول ہے کہ اس کو دیکھنے والا آن کوئی شخص دیکھے تو اس کی آنکھیں چندھا جائیں حتیٰ کہ ختم ہو جائیں میں نے دیکھا کہ ہر درخت کا پتہ پتہ تنہ شاخر ہر چیز فرشتوں کے جھرمت سے معمول ہے اور صدرہ آ رہی ہے سلو علی الحبیم سلو علی الحبیم السلام علیکہ یا محمد السلام علیکہ یا محمد یا حبیب اللہ کی صدرہ آ رہی ہیں آقا اے جو جہاں پر باتیں میں نے ان کے خیر مقدم کو ان کے حلب وصحلب منحبہ کہنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا کرنے کے بعد جب آگے بڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل یا مین رک گئے عرض کیا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا فرمائے جبرائیل تو مجھے امی حانی کے گھر سے لے کے آیا ہے کعبت اللہ سے لے کے آیا ہے مسجد اقصہ سے لے کے آیا ہے پہلا آسمان دوسرا تیسرہ بیت المامور سے لے کے آیا ہے سندر تل منتحہ تک سفر کر رہا ہے یہاں آکے رک گیا ہے حضور نے جب اتنا پوچھا تو صاحب الگواعید و بجواحید نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل یا مین ارز کرتے ہیں لوگ دناؤ تو ان میں لطب لہ ترہتو یا رسول اللہ قسم مجھے اُس ذات نے قدوس کی جس کے قبضہِ قدرت میں مجھ جبریل کی جانے اگر صدرت المنتحہ سے ایک پورے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو یہ نوئی اور ملکوتی شخصیت جبرائیل یا مین چل کے رات ہو جائے لہذا آگے وہی جا سکتا ہے جس کے جسم کو جس کی نظروں کو طلب کائنات نہیں